تیریان وائٹ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس میں بہت زیادہ انکشافات ہوئے ہیں پہلا انکشاف یہ وہ ہے کہ اس میں چیف جسٹس جناب آمر فاروق صاحب کے بارے میں بہت سخت لکھا گیا ہے اور انہوں نے چومن صفات پر تفصیلی فیصلہ ہے محسن اخترکیانی صاحب جسٹس محسن اخترکیانی اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے جو پہلے فیصلہ دیا تھا جس کو چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے نہیں ریلیس کیا تھا بلکہ اس سے پہلے ہی ایک نوٹیفائی کر کے بینچ کہا کہ جی ٹوٹ گیا ہے لہذا یہ فیصلہ نہیں ہے درست اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ فیصلہ ہوا سماعت ہوئی فیصلہ ہوا چیف جسٹس آمر فاروق صاحب تھے جسٹس محسن اخترکیانی صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب جب ساری سماعت مکمل ہو گئی تو آمر فاروق صاحب پہ پریشر تھا کہ جناب ہر صورت میں عمران خان صاحب کو اس کیس میں رگڑا لگانا ہے جو ان کی بیٹی کا بار بار پچھلے تیس پی تیس سالوں سے ہر بار یہی آتا ہے کہ یہ بہت بڑا سکیم سامنے آ رہا ہے بہت بڑا سکینڈل آ رہا ہے تو وہ اس طفح بھی لائے آ گیا تو جسٹس قیانی صاحب اور جسٹس آمر فاروق صاحب نے فیصلہ لکھ کے بھیجا کہ یہ اس پہ دستخد کر دیں تو جسٹس قیانی صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا اور اپنا میجارٹی فیصلہ لکھ دیا جب وہ میجارٹی فیصلہ آ گیا تو آمر فاروق صاحب نے وہ اناؤنس نہیں کیا اور وہ میجارٹی فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے پیٹیشن خارج کر دی اور کیوں خارج کی وہ بھی لکھا ہوا ہے اب پہلی دفعہ وہ سامنے آ چکا ہے تو جب وہ خارج ہو گئی تو اس کے بعد آمر فاروق صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ جیجمنٹ اناؤنس کرتے انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا جی بینچی ٹوٹ گیا اس کی سماعت دوبارہ ہوئی اب یہ بہت ہی خطرناک کام تھا غلط کام تھا کیونکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا صرف اناؤنسمنٹ ہونی تھی اور اس کے بعد ہ ہوا یہ جی کہ وہ تو نہ ہوا اور اس کے بعد جسٹس قیانی صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے کیا اور وہ پبلک ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر وہ بلیٹ کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے اس کے بعد پھر ایک نیا بنچ بنا ایک نیا بنچ بنایا گیا اور نئے بنچ میں چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے جو نیا جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب کی سربراہی میں بنایا تھری میمبر اس میں اس میں شامل کیا جسٹس ارباب طاہر صاحب کو اور اس میں شامل کیا جسٹس سمن رفت انتیاز صاحبہ کو اور انہوں نے بھی پہلی ہی ہی ہیرنگ پہ اس مقدمے کو خارج کر دیا اور اس پیٹیشن کو خارج کر دیا اب اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اور تین اقلی لارجر بنچ نے اندان خان صاحب کی خلاف ترخواست ناقابل سمار دے کر خارج کر دی تھی اور جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور جسٹس قیانی اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کے فی آبر فاروق صاحب کی سربرائی میں لارجر بنچ نے درخواست پر تیس مارچ دو ہزار تئیس سو سمات کی تھی اور بنچ میں جسٹس ارباب طاہر جسٹس قیانی شامل تھے وقلہ کی جانب سے دلائل کے بعد درخواست کے قابل سمات ہونے سے مطلق فیصلہ محفوظ کیا گیا جسٹس قیانی نے درخواست پر اپنا فیصلہ تحریک کیا اور جس سے ارباب طاہر نے اتفاق کیا لارجر بنچ کے دو اراکین کے فیصلے کے مطابق درخواست کو ناقابل سمات قرار دے دیا گ جسٹس قیانی نے اپنے نوٹ میں فیصلے کو کارز لسٹ میں شامل کرنے کی ہدایت کی بظاہر ریجسٹار کی جانب سے بغیر کسی معقول وجہ کے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا گیا اور سمجھ سے بالتر ہے معاملہ کہ جسٹس قیانی کی بار بار ہدایت کے باوجود فیصلے کو کارز لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کے نقاط ہیں جسٹس قیانی کی ہدایت پر فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا گیا اور جسٹس موشن اختر قیانی سے پوچھے بغیر فیصلے کو ویب سائٹ سے بھی ہٹا دیا گیا جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ فیصلہ ہو گیا اور اناؤنسی نہیں ہو رہا تھا جب اناؤنس نہیں ہو رہا تھا تو جسٹس قیانی صاحب نے کہا اپنے ریجسٹار آفس کو کہ یہ ججمنٹ ہے اس کو آپ ویب سائٹ پر جاری کر دیں وہ ویب سائٹ پر جاری ہوا تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا اس فیصلے کو بھی اور ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب فاروق صاحب کے حکم پر ہٹایا گیا اس کے بعد جسٹس قیانی صاحب نے درخواست میں فیصلہ ہو جانے کے بعد درخواست میں فیصلہ ہو جانے کے بعد اسی فورم پر دوبارہ نہیں چلایا جا سکتا یہ اب تین رکنی بینچ کے دو میمبرز فیصلہ سنا چکا وہی اکسریتی فیصلہ تصور ہوگا جسٹس سمن رفت امتیاز کا نوٹ بھی ہے کہ جو تین رکنی بینچ کے دو میمبرز جو پہلا فیصلہ ہے وہی حتمی فیصلہ ہے یہ جسٹس سمن رفت امتیاز نے لکھا اور عوام کی آسانی کے لیے اس فیصلہ اہم پوائنٹس اردو میں بھی تحریر کیے گئے ہیں چیف جسٹس آمر فاروق نے نوٹ لکھا اب یہ پہلی دفعہ سامنے آرہا ہے کہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے لکھا ایک نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک صحافی نے ٹویٹ کا ایک صحافی کے ٹویٹ کا ذکر کیا چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ اس ٹویٹ کے بعد چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے کہا کہ میں کیس سننے سے معذرت کرتا ہوں اور چیف جسٹس آمر فاروق نے اپنے فیصلے میں درخواست کو قابل سمات قرار دیا اور چیف جسٹس صاحب فاروق صاحب نے بنچ توڑتے ہوئے درخواست پر نیا بنچ تشکیل دینے کی ہدایت جاری کر دی اب چیف جسٹس کے اس اقدام میں بنچ کے اقصریتی فیصلے کو کل ادم قرار دیا اب یہ سارے کا سارا کام ہوا ہے غلط کیونکہ ایک رکن جو ہے وہ تو فیصلہ کل ادم قرار نہیں گئے سکتا جب تھری میمبرز بنچ ہے میجارٹری فیصلہ آ چکا ہے تو تھرڈ ون جو ہے تیسرا رکن وہ چیمبر میں بیٹھ کے کیسے اس فیصلے کو کل ادم قرار دے سکتا ہے یہ ممکنی نہیں ہے یہ بہت بڑا غیر آئینی اقدام ہوا ہے نہ اس میں آئین کی آئین میں گنجائش ہے نہ اس میں رولز پروسیجی کی گنجائش ہے نہ ہی اس کا عدالتی نظیر ملتی ہے کوئی تو یہ کر دیا اس کے بعد ہوا یہ جی کہ عدالت نے اس جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس وقت عدالت نے درخواست عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرا دی اور درخواست گزار کے بارے میں لکھا کہ وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ ٹریان جو ہے جو ٹریان ہے خاتون وہ عمران خان صاحب کی حقیقی اولاد ہیں وہ یہ ثابت بھی نہیں کر سکے اور امریکی عدالت کا انیس سو ستانینے کا مقدمہ پاکستانی عدالت میں قانونی طور پر ثابت کرنا ضروری ہے اور قانونی طور پر ثابت کرنے کے لیے پاکستانی قوارین کے مطابق فیصلے کی تصدیق ہو سکے اور درخواست گزار نے کسی قسم کا غیر متنازع عمر ثابت نہیں کیا جا سکا یعنی کہ درخواست گزار جو ہے وہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ ثابت نہیں کر سکے جو کہ جس کے بعد کہے پیٹیشنر نے یعنی کہ اس وقت جو درخواست گزار تھا وہ اسرار قسم کا اس نے امریکہ کی لاس انجلس عدالت سے تیرہ اگست انیس سو ستانوے کو یک طرفہ ڈگری ہونے والے مقدمے کا حوالہ دیا اب آگے جا کے کہتے ہیں کہ وہی فریق عدالت آ سکتا ہے جو غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو پاکستان میں قابل عمل کروانا چاہتا ہو درخواست گزار پاکستانی شہری اور امریکی عدالت کے فیصلے میں خود فریق نہیں ہے اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو صرف ٹیرین وائٹ ہی قانونی حق وراست یا اغلدیت کے لیے غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو قابل عمل بنانے کا حق محفوظ رکھتی ہے کہ اگر آنا بھی ہے تو وہ خاتون آئے جو کہ متاثرہ ہے یا جس کا کلیم ہے تو وہ تو کوئی نہیں آ رہا تو ایک ایلین ہے وہ آیا ہے اور اسی صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے چند سوالات کے جواب ناگزیر ہیں کیا ایک دخواست جس کو اکسریتی فیصلہ ناقابل سماعت قرار دے چکا ہے تو دوبارہ سنا جا سکتا ہے یقینا نہیں جو اکسریتی فیصلہ دیا گیا اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اور کیونکہ وہی فیصلہ ہے اور کیا چیف جسٹس اپنے انتظامی اختیارات کو اختلاف سے رائے کو دوبانے کا آلائکار بنا سکتے ہیں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ یعنی چیف جسٹس آمی فاروق صاحب اپنے نے اپنے انتظامی اختیارات کو اختلاف سے رائے کو دوبانے کے لیے استعمال کیا یعنی کہ ڈنڈا استعمال کیا اور ریجسٹر آفیس کی جانب سے کارلسٹ میں شامل نہ کرنے کی باوجود اکسریتی بینچ کی جانب سے دیا گیا فیصلہ فیصلہ ہی کہلائے گا اور کسی اپیلنٹ فورم کی جانب سے قلدم یا موطل قرار دیے جانے تک اکسریتی فیصلہ برقرار رہے گا یہ بات بھی انہوں نے ثابت کر دی یہ بات ہے بھی حقیقت اور عدالت کے سامنے معاملہ ایک فیصلہ شدہ معاملہ ہے اور اس پر یہی عدالت دوبارہ کاروائی نہیں کر سکتی چیف جسٹس کے پاس بینچز کی تشکیل کا اختیار موجود ہے تاہم ایک بار بینچ تشکیل دینے کے بعد چیف جسٹس بینچ میں رد و بدل نہیں کر سکتے یعنی کہ عامر فاروق صاحب تاہم رد و بدل نہیں کر سکتے صرف جوڈیشل آرڈر کے تحت معاملہ چیف جسٹس کو بھیجے جانے پر ہی بینچ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اگر بینچ کا کوئی رکن کیس سننے سے معذرت کرتا ہے تب ہی چیف جسٹس بینچ میں رد و بدل کا اختیار رکھتے ہیں جب ایک درخواست پر فیصلہ ہو چکا تب چیف جسٹس کا بینچ ختم کرنے اور معاملے پر نیا بینچ تشکیل دینے کا اختیار بھی نہیں رہتا یعنی عامر فاروق صاحب نے اختیارات سے بھی تجاوز کیا اور اپنی طاقت کا استعمال کیا اپنے انتظامی اختیارات کے ذریعے جد اس کو دبانے کی کوشش کی اس صورتحال میں بینچ کی تبدیلی عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش تصور ہوگی کیونکہ ہو چکی اختلاف رائے ایک جج کا حق ہوتا ہے جو وہ ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے بینچ کے ممبران کا ایک دوسرے سے اختلاف رائے نئے بینچ کی تشکیل کا جواز نہیں ہے یعنی آپ ججز اگر ڈیویگن ہو گئی ہے اور دو ایک سے فیصلہ ہو گیا ہے تو وہ بینچ نہیں تبدیل کیا جائے گا پھر فیصلہ سنایا جائے گا اور اس فیصلے کے حلافہ پر بیل کر سکتے ہیں ججز کی آزادی انتظامی اختیارات سے ختم نہیں کی جا سکتی اور یعنی کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ججز کو دبائے اور چیف جسٹس کے نوٹ کے مطابق بینچ کے دو اراکین نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا فیصلہ جاری کر دیا بینچ کے دو اراکین کا اپنا فیصلہ جاری کروانا کوئی گناہ ہے نہیں رولز کے خلاف ہے چیف جسٹس سامر فاروق صاحب نے درخواست کو قابل سماعت قرار دیا تھا دو اراکین نے اختلاف کرتے ہوئے ناقابل سماعت قرار دے دیا چیف جسٹس کی جانب سے بینچ میں رد و بدل دو ججز کے آزادانا اختیاروں کا گلہ گھونٹنے کے مترازف ہے چیف جسٹس اپنی رائے کے اظہار کے لیے آزاد تھے لیکن دو ججز کی رائے کو انتظامی اختیارات کے ذریعے نہیں دبا سکتے تیریان کیس میں نئے بینچ کی تشکیل کو غیر قانونی بغیر کسی قانونی اختیار کے قرار دیا جاتا ہے اور اکثری زی بینچ کی جانب سے ناقابل سماعت قرار دینے دیے جانے کے بعد درخواست پر مزید کسی ادعال کی کاروائی کی ضرورت نہیں ہے اسلام آمد ہائی کور کے لارجر بینچ نے سابقہ بینچ کے فیصلے پر انحصار کیا جسٹس تارک محمود جہانگیری کی سربراہ میں تین نکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا